شخصیت کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہماری شخصیت ہے اس کے بارے میں میں بس یہ ہی کہوں گا کہ آپ دور سے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ واقعی کہتے ہیں کہ یہ چہرہ وہ ہے جس کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک سفر ہے لیکن جب وہ چہرہ بولنے پہ آتا ہے تو آپ واقعی صرف ان کی قابلیت دیکھیں ہمبل بگننگ سے ان کا شروعات لیکن انہوں نے بہت لمبا راستہ اختیار کیا فیم تک پہنچنے کے لیے حال ہی میں ایک کا دو کا ایکٹنگ کرتے رہے ہیں پیچھ میں لیکن حال ہی میں ان کا ایک کیریکٹر حاجی صاحب کا کیریکٹر جو تھا وہ ایسا ہٹ ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چھو گیا ہے لیڈیزن جنرمینٹس مائی آنر اوڈ فرنڈ او مائن جن کو میں ہمیشہ سے لوک اپ کرتا ہوں آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر ایکٹر اس کے ساتھ کمی کبار شیر و شائری بھی کر لیتے ہیں اگر محول اچھا ہو بلیز محمد شامدین صاحب سلام علیکم صدر کیسے جانا لمبا تعریف میرا باس چلتا ہوں میں تھوڑا اور کروا لیتا ہوں میں انتظار کرتا ہوں میں نے کہا آپ ختم ہوگا نہیں دیکھیں تعریف تو بنتا ہے جو چیز جس کی تعریف کرنی چاہیے ہو بلکہ میں اور لمبا اسے کرواتا ہوں سیفی بھائی کو فون کر کے لیتا ہوں ایک سائٹ پہ ہوگیا ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ہوتا ہے جو لاسٹ کام ہوتا ہے تیس سال کا کریئر ہے آپ کا بلکہ تیس سال سے بھی زیادہ نہیں نہیں تیس سال سے زیادہ نہیں اتنا زیادہ سے کہاں سے آگیا بھائی تھیٹر آپ نے کب شروع کیا تھا تھیٹر میں نے شروع کیا تھا نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو سے لے کے تیس سال تو ہاں لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مستقل چل رہا تھا چل رہا ہوتا تھا پھر میں نے کوئی میرے خیال ہے کہ نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون پھر ایک مستقل تھیٹر سے چلنا شروع ہوا اور وہ گیا پی ٹی و اکیڈمی تک کیونکہ ہم تھیٹر والوں کو یو این ڈی پی نے ایک ورکشاپ کی تھی پاکستان ٹیلویجن اکیڈمی اس وقت اسلام حضر صاحب اس سے تھوڑا سا پہلے جاتے ہیں اب برنگنگ پیدائش کہاں کی تھی پیدائش کراچی ایوب خان کا دور آرے واہ واہ اور ایوب خان کا دور جنگ ہو چکی تھی سکسٹی فائیو وار میں نومبر میں پیدا ہوا سکسٹی فائیو سکورپیو 22nd نومبر تو وہ دونوں میں کبھی ادھر کی خصوصیات آ جاتی ہیں کبھی ادھر کی آ جاتی ہیں تو وہ چلتا خیر وہ ہیدر آباد کولونی ایک جگہ ہے کراچی جہاں ہیدر آباد دکن سے آئے ہوئے مہاجرین جو ہیں انہوں نے وہاں اپنا ڈیرہ ڈالا اور اس کا نام ہیدر آباد کولونی رکھا گیا وہاں وہ ایک بڑا مشہور زمانہ سکول بھی تھا بہدر یارزنگ سکول بھی بڑے بڑے نامنگ رامی لوگ جو ہیں وہ وہاں رہائش پیزیر تھے اس علاقے سے متصل بھی جیسے خوجہ مہین الدین صاحب جو ہیں جو بڑے ڈراما نگار تعلیم والے گا مرزا غالب اندر اوڈ پر وہ وہاں بی وائی جے سکول بہدر یار جنگ کے نام پہ ایک سکول تھا بہدر یار جنگ سکول وہاں کے وہ پرنسپل بھی تھے انور مقصود صاحب بھی وہاں کے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ہیدر آبادیوں کی تو ملاقات ہوئی تبھی آپ کی مہیند میری انور صاحب سے ویسے تو ملاقات ہوئی لیکن یہاں اس زمانے میں وہ تو جب وہ تھے تو ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ نائنٹین فیفٹیز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد پھر پی آئی بی کالونی ہیدر آباد کالونی بہادر آباد بوراجی یہاں ہیدر آباد دکن سے آئے وے شرف آباد لوگ جو ہیں وہ رہ کرتے تھے اور وہاں کمیونٹی سینٹرز تھے ہمیں مختلف ایکٹیوٹیز ہوا کرتے تو وہاں جو ہمارے گھر میں خاص تو جو ہمارے تایا تھے وہ ڈراما گلڈ کی سرگرمیوں میں بھرپوری سلیہ کرتے تھے مختار صدیل کے ساتھ آچھا جی اور وہ ڈراما گلڈ جو تھا وہ ادارہ خاجہ ملدین صاحب کا تھا اور یہ ڈراما کہاں ہوتا تھا یہ ڈراما مختلف شہر کے تھیٹر ہالز میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تھیوسفیکل ہال تھا اس زمانے میں سٹریٹ تھیٹر کا بڑا ٹائم ہوتا تھا سٹریٹ تھیٹر اس زمانے میں شاید ہوتا ہو لیکن سٹریٹ تھیٹر تو ہم نے بہت کی جب میں نے تحریک نسوہ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو تحریک نسوہ شکیمہ کرمانی اور خالد احمد اس کے روح رہما تھے وہ چلاتے تھے اور وہ مختلف ہم لوگ تھیٹر جو ہے وہ بجائے لوگوں کو بلانے کے ہم تھیٹر ان کے پاس لے جاتے ہیں لے جائے کرتے تھے اور یہ مختلف کمیونٹیز ہوتی تھی بے شمار جگہوں پہ ہم گئے بیسی کے بچپن سے آپ نے تھیٹر دیکھا ہے میں نے بچپن سے دیکھا ریہرسلز دیکھیں اس زمانے میں تعلیم والگان کی مرزا غالب تو وہ ہم شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ وہ ریہرسلز ہوتی تھی اس زمانے کے بڑے عداکار جن میں صوبانی بائنوس محمود علی صاحب قاضی واجد صاحب منور سعید صاحب اور یہ بڑے نام اس زمانے کے تھیٹر کے اور ان میں وہ نام بھی تھے بیروز بھائی بیروز عزوار وہ چائلڈ سٹار تھے تو وہ بھی ان ریہرسلز میں ہوا کرتے تھے تو وہ اپڈنگنگ ایسی ہوئی کہ ان جگہوں پہ ہم بڑوں میں اٹھے بیٹھے دیکھا تو شوق تھا پھر کسی وقت ایسا ہوا کہ ایک دفعہ لالک چلے سے لالک خیت ایک ڈراما کھیلا جا رہا تھا آدم جی آڈیٹوریم تو مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھے چھوٹا تھا تو مجھے بیک سٹیج دکھانے کیلئے بیک سٹیج کا ایک ماہول آپ دیکھتے ہیں الگ ہی پردہ کھچاو ہے جھاک کے دیکھ رہے ہیں کتنی آرڈینز آگی ہیں یہ سب میں وہاں اوبزورف کرتا رہا پھر کسی نے مجھے خد میرا چھوٹا تھا دائر چھوٹا تھا تو کسی نے مجھے ایسے کر کے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ پردہ تم ہٹاؤ گے تو وہ ایک مشین لگی جب میں اس کو ہمایا تو پردہ ہٹو وہ جہاستہ گیا اور وہ عشق وہاں سے عشق اور پھر اس کے بعد ایک ارسہ جو ہے وہ تعلیم کہ اس میں ہم لگے رہے کالیج میں بھی سکول میں بھی تھیٹر آزماتے رہے لیکن پھر جب 1994 میں ہم نے سوچا کہ ہم یہ تعلیم امبالغان کھیل یہ ہم کھیلتے ہیں تو ہم دوستوں نے ایک ٹیم بنائی اور چونکہ وہ اتنا ادھا تھا کھیلا جا چکا تھا ٹی وی پہ بھی آ چکا تھا تو اس کے ڈائلوگز ہمیں آزبر تھے ویسے بھی محمود علی صاحب پلے کرتے تھے مولوی کا کریکٹر اس کے امبالغان تو ہم نے کہا کہ ہم اب اس کو ریوائیو کرتے ہیں بہت عرصت نہیں ہوا تھا کیونکہ سیونٹیز میں خوشی صاحب کی ڈیت کے بعد پلے ہوتا رہا مختلف جگہوں پر لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ رک گیا تھا تو ہم نے کہا چلیں اس کو باہر سے ریوائیو کرتے ہیں تو جو محمود علی صاحب قاضی واجد صاحب یہ سب آئے تھے وہ پلے دیکھنے کے لیے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو بہادر یار جنگ اکیڈمی ایک جگہ تھی جہاں پہ میرے خیال ہے کمیونٹی جو ہیدربادی کمیونٹی تھی وہ بہادر یار جنگ اکیڈمی میں میرے خیال ہے کوئی دیڑھ ہزار سے دو ہزار لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے انہوں نے وہ کھیل دے گا وہاں پہ پھر ابراہیم نفی صاحب نے اس کو کوٹی کھا انہوں نے کہا کہ تو بہت اچھا پاپام تو انہوں نے پھر اس کو سن یود ڈراما فیسٹیویل میں کہا کہ وہ کھیلیں اس میں حکیم سعید صاحب جب گورنل تھے تو وہ آئے تھے اس پلے کو دیکھنے کے لیے تو وہاں وہ کھیلا گیا سن یود ڈراما فیسٹیویل میں اور وہ نمبر ون آیا اور مجھے بیسٹ ایکٹر کا گولڈ میڈل ملا آئے تھا اور یہ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت آہ نائنٹی فائی میں ابھی خالہ ہے سکسٹی فائی کی پیدائش ہے تو دیکھ لیں کیا ہوگی بس آلماسٹ آلماسٹ اپنے تھرٹیز تھرٹیز شادی بھی نہیں ہوئی آہا آہا ایکسکیوز می کیا آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے پاکستان کا فرسٹ پرپس بلٹ ریل اسٹیٹ پروجیکٹ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اپنے ریل اسٹیٹ اپنیٹی جہاں ہوگی لائف پرفارمنسز کانسٹ فلم سٹوڈیو تیم پارک اور مچ مور فر فردہ دیٹیلز کال اس نو نو بیکٹو اسکیوز می ہم نے کہا یہ تو ہم نے خود کر لیا اب وہ استاد رہے نہیں جو سکھاتے تھے جو گروز سے تو مجھے ریڈنگز کا بڑا شو میں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں اور لوگ سنیں تو میں مختلف چیزیں پڑھتا تھا کنٹمپری کلاسک پویٹری پروز جو بھی جو بھی مجھے بہس رہا تھا بعض دفعہ خود بھی بیٹھ کے اور بعض دفعہ کسی کو جمع کر کے اور جو سننا چاہے نہیں سننا چاہے اس کو میں زبردستی سنانے کیا ہے کراچی ایویسٹی سے اور اس کے بعد پھر میں مختلف نویت کے کام کرنا چاہتا تھا جیسے میں کوپی لکھنا چاہتا تھا مجھے شوق تھا اس طرف کوپی ریڈنگ جی میں گیا ایک دفعہ ایک ایڈوڈائنگ ایجنسی اور میں نے کہا کہ میں کوپی لکھنے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو میں نے کہا آپ مجھے بھلے انٹرنشپ پر رکھ لے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا آ جائے اور میں کوئی تین مہینے وہاں رہا کوپی انہوں نے مجھے لکھنی نہیں دی مجھ سے وہ کبھی وہ بنواتے تھے کہ میں ربڑ سلوشن لگا رہا ہوں میں اس زمانے میں کمپیوٹر سے بہا ہستہ آ رہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں ایک چیز سیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن جو شوق تھا وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دی اس کے بعد پھر ایک اور جوب کی پھر ایک ادارہ تھا سلوشن لگمیٹرک وہاں میں مارکٹنگ جوب کر رہا تھا ایپل میکنڈوش کمپیوٹرز جو ہے اس وقت آئے تھے نئے نئے اور وہ ہم مارکٹ کر رہے تھے اور ان کے سوففیر آ رہے تھے اور وہ ساری چیزیں وہ ٹریننگ میں نہیں کرتا تھا آلمگیر صاحب کا جو پہلا جو ایپل کمپیوٹر تھا جو بڑا شورہ آفاق اس لیے کہ انہوں نے کوکو کورینا ریکارڈ کر رہایا تھا پی ٹی وی پہ آپ کو یاد ہے تو کوکو کورینا میں پیچھے وہ رکھا ہوا تو میں آلمگیر صاحب کو بھی میں نے اس کی سوففیر کی ٹریننگ ویرے دی پھر اس کے بعد سجاد علی انہوں نے لیا یہ کمپیوٹر تو میں سجاد کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو ٹرین دینے کے لیے تھا تو میں سجاد سے اور وقار سے اور جو سب سے چھوڑا تھا ملہا آئی ٹی سے تعلق تھا بھر آپ کا اس زمانے میں ہو گیا تھا کہ یہ کچھ کمپیوٹر کورسز نئی چیزیں آ رہی تھیں کوپی رائٹنگ بزنس آئی ٹی ملہا ہر جگہ ہارڈ ڈالا کوشش کی کہ بھائی دیکھو کہیں تو رکیں گے اور دوسری چیز یہ کہ وہ تبدیلی کا ایک بڑا تیزی ہر چیز تبدیل ہو رہی تھی پیٹرمن کے نام سے جہاں پہ کمپیوٹر تو کوئی کہتا تھا کہ یہ اگلی ٹکنالوجی تو اس کو کرنا ہے تو ہم جا کے پھر وہاں پہ وہ کمپیوٹر کے کورس ریٹیڈ کورسز وہ ڈپلومہ کیا کمپیوٹر اس تاری ٹائم میں آپ کا لٹرچر ہمیشہ سٹرونگ رہا ہے آپ کا پڑھنا اور آپ کا اردو کا تلفظ بڑا خوبصورت اردو کا تلفظ بہتما اچھا نہیں بڑا پیار ہے وہ لگتا ہوگا لوگوں کیونکہ اگر اردو کی بات کی جائے دکنی ایک بلکل ڈیفرنٹ زبان اس میں دکن میں حالانکہ پہلا اردو دیوان دکن سہی تعلق اس کا دکنی صاحب کا اردو دیوان جو آیا شاعری کا وہ دکنی زبان ہے تو بڑی خوبصورت زبان تو اصل میں میرے نانا جو ہے وہ ان کا ایک دیوان چھپا انڈیا میں اور وہ ہمارے جو آزادی کی تحریک تھی اس کے بڑے زبردست تھے تحریک آزادی میں حصہ لیا نواب بہدر یار جنگ کے ساتھیوں میں سے تھے بہت اچھے شاعر تھے اور خاکسار تحریک کا جو مارچنگ سونگ تھا وہ میرے نانا کا تحریک بیل چابردار بن قوم کا سردار اتنا کلچر رچ کلچر والے خاندان میں آپ پیدا ہوئے آپ کے ڈراما بھی تھا لٹرچر بھی موجود تھا بگر آپ کا لڑک پن جو سارا سٹرگلنگ پیریڈ میں گزرا کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو بڑا کلیر ویژن ہوا تھا کہ نہیں میں نے کرنا ہے تو یہ ہی کرنا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کلیر ویژن تو کبھی بھی نہیں آیا بہت ساری ہیں کہتے نا کہ بعض دفعہ آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے سامنے سٹیشن بھی آجاتا ہے کہتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے یہاں اترتے ہیں یہاں کیا ہے سلسلے تو وہ کیسے آیا سٹیشن دیکھیں شوق میرے بڑے تھے ایڈوکیشن میں ایوریج تھا اور اکثر مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی یہ کنٹوی سوچتے کیا بیٹے رہے مطلب کچھ الگی چیز کرنا چاہتا تھا اور سیفی بھائی سے بھی آپ کی یہی ملاقات جو ہے وہ تھی ٹیٹر شروع شروع میں ہی ہوگی تھی اور یہ میرے خیال ہے نائنٹ سکس نائنٹ سیون کی بات ہے جب سیف سے ملاقات ہوئی کہ ہم تحریک میں آ چکا تھا میں پلیس کر چکا تھا پھر سیف آئے تھے وہاں اور پھر ہم سیف کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہوئی ہم نے ساتھ تھی بھی کیا پھر ہم نے تحریک کے بعد کتھا کے ساتھ بھی تھی کیا شاید اور سانیہ میں سوہل ملک صاحب کے ساتھ بھی تھی 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 ویجیٹ کو بڑا نیچے دیکھتے ہیں تھی 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 ہوتا بلکل ہوتا میں یہ نہیں ہونگا کہ کوئی لیول کسی سے ہونچا وہ تو ہم کو بات بتائی جیسے ہم جب آئے تھے بڑی ڈاک سٹوریز بھائی بڑا ڈاک کام مطلب یہ کام تو ہسنا ہسانہ یا کمرشل کام تو سمجھیں آپ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل کام تو یہ ہے تو بڑا سوچ اس کو ایسے سوچ نا ہم پہ تو ٹھپا بھی لگ گیا کہ بڑا ڈاک کرتے ہیں کام کوئی کہانی لکھتے ہیں تو بھی ڈاک ہوتی ہے تو ہم سمجھتے کہ یہ آرٹ ہی 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 کام اس کی اپنا مزاج ہے اس کی اپنی ایکس 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 کام کر رہا ہوں جس چار یا چھے لوگ تعریف کر رہے ہیں تو میں ایسا کام کیسے کر پاؤ ہوں گا جس کی معاصل تعریف کر رہی ہیں لوگوں میں گج جائے بہت ایک بڑا مشکل کام 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 بڑا مشکل کام کیسے لوگ کی نفس پر آپ پہت ہوتا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کام 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 جا سکتا ہے تو یہ بہت دیر میں شروع میں میں نے ٹیلی فلم کی میرا مزاج نہیں تھا ٹیلی ٹیلی کیونکہ کی وقت میں آپ کہانی سنائے کوئی اور وہ ختم ہو جائے میں تب مجھے کہانیاں سنانے کا شوق بہت ساری تو میں بہت عرصے تک یعنی میں شروع کیا ٹیلی ویشن دو ہزار چار پہلا پلے ٹریکٹ کے 2004 اور میں 1997 میں پی ٹی وی اکیڈمی سے آ چکا تھا جس ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا UNDP اور جو تیٹر کرتے تھے لوگ ان کو ٹیلی ویشن کیلئے ٹرین کرنے کی تو اس پورے پورس کا جو نام تھا پوریل ویمین میڈیا اور یہ UNDP اور PTV اکیڈمی کا جوائنٹ منچر اور اس میں یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ لوگ تیار ہوں کیونکہ آگے سیٹلائٹ چینلز آ رہے ہیں انڈس ٹی بھی آنے والا تھا شاہین فورمیشن کی طرف سے اور سیٹلائٹ چینلز کا بیان آمد پھول 97 میں ہم وہاں پہ 60 ڈیز اسلام آباد میں پی ٹی بی اکیڈمی ہم نے ٹریننگ کی بڑے نام کے ساتھ بختیار احمد صاحب محسن حلی صاحب کیمرے کے لیے نصار مرزا صاحب ہر کلاس میں اسلام حضر صاحب موجود وہ کہتے تھے یہاں تک چھوڑو اس کے آگے مت بتاؤ اس کے آگے کرو یہ بتاؤ تو وہ کنڈکٹ کرتے تھے جو کہ پائنیرز میں سے تیلیویجن شیرین پاشا دوکومنٹری فلم میکی منو بھائی رائٹنگ اب یہ سیکھ تو گئے مطبع جتنا بڑوں سے سیکھ سکتے تھے سیکھیں وہاں پروجیکٹ بھی کیا اور آئے بڑے خواب لے کے بھئی اب ہم نے کرنا ہے مگر پی ٹی وی ہی تھا اور پی ٹی وی میں ظاہر ہے وہاں امپلوئیز ہوتے تھے جو ڈریکٹرز ہوتے تھے پروڈیسورز ہوتے تو وہ ہی کام کرتے میں سلطانہ آپ پاس سے جب بات کی انہوں نے کہا تھا کہ ایون میں جب آئی تھی سٹرگلنگ کر رہی تھی تو میرے خلاف بھی ایک لابی بنی تھی پی ٹی وی کے اندر کیونکہ پرانے جو لوگ تھے پی ٹی وی چینج کے بڑا الرجک ہے تو جب بھی آپ کو نئی میری جوپ لگی تھی میرے فادر کی کوٹے پہ میرے فادر کی 40 years کی سرویس تھی وہ 42 years کی سرویس جنل مینجر ایڈمین ریٹائر ہوں وہاں سے 92 93 میں تو انہوں نے کہا ان کی ایک سیٹ ہوتی ہے لبی سرویس کے بعد اپنے بیٹے کو رکھوا سکتے تو میں نے شوق نہیں تھا میں تو ایپل مینک انڈوش کمپیوٹر بیچ رہا تھا میں سوفیر ڈیزائن کر رہا تھا اور میں اس زمانے میں مزے کر رہا تھا میرے پاس کوئی ذمہ داری تھی گھرم میں کوئی دینا نہیں ہوتا اب بانے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کدھ رہی میرے لیتا تھا میرے پاس ایک بائک تھی میں اس پہ لفنٹر اور مجھے رہ سکتا تھا میں تیار ہو کسی آرہا ہوں یہی بہت ہے میرے اور میں اپنی زندگی میں دوسرے جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا رہا ہوں سائیڈ پہ میں ٹھئیٹر کر میں سال چیز اب نے جوائن نہیں کرنا اچھا اببہ سے طرح ہمارا جو تھا اببہ کا ایک مزاج وہ صرف اممہ کو بول گھڑ جاتے تھے کہ اس کو بولو وہاں جائے ہمیشہ سے لیکن وہ ایسے فادرز جو کہ صرف کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا صرف نگاہ سے وہ بڑی ہوتی اور پتہ زیادہ موڈ کیا آیا اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے ہم سب بہن بھائی ہم کبھی بھی بہن بھائی پہ کبھی میرے بھائی ہاتھ نہیں ہم پٹے ہیں کیسے پٹے ہیں مامو سے پٹے ہیں چچا سے پٹے ہیں کیونکہ ہم پہلے بچے تھے لیکن والد صاحب نے کبھی نہیں چھوٹے بہن بھائی اور سارے سب ان کو دیکھ ہم بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی تھا ان کے ساتھ تو نے مسکا کہ اس کو ہو جائے تو میں گئے وہ شکایت لگائی کہ آپ کا بیٹا نہیں آیا تو پھر انہوں نے مسکا کہ یہ جاب نہیں لگتی کسی کو بہت سفارش والی پاوے والی جاب سوی سی 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 زمانے میں ایسا تھا کہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا ایک اچھی کمپنی تھی اور اب تو خیر جب میں جا جا پر وہاں پر اس زمانے میں تو بہت ہی آگے چلی گی نئی بلڈنگ بنی اور اس کو بہت ساری چیزیں نئی مشرف دور میں مشرف دور میں جاب کر کمپنی کمی 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 وہاں بھی میں اپنا کام روم لیا تھا میں کوئٹا زیارت پائپلائن کی ڈاکیمنٹری بنائی میں نے جگھاڑ ہر جگر لگائی میں وہاں پر میکزین نکالتا تھا اس کا نام بھی تجویز کیا تھا کیونکہ ان کا ایک میکزین ہوتا تھا اس پر ایکٹیوٹیز ہماری ہوتی تھی کمپنی کے اندر ہوری ان کو کبھی ہم نے دیکھا میں اس کا ایڈیٹر تھا تو اس طرح کام میں وہاں بھی کیا تو جب اب نے کہ وہاں جاؤ تو میں نہیں گیا اور اس کے ماما نے کہ تم چلے جاؤ کیونکہ جانا ضروری ہے میں وہاں گیا اور میں نے آپ یقین کریں کہ جن سوالوں کے جواب مجھے آتے بھی تھے جان کے مجھے آنے نہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا ہے اور پھر انہوں نے وہ تو ایک فرمالیٹی ہوتی ہے ان کو کو کرنا ہوتی بہر انہوں نے مجھے جاب ملی اور جاب ایسی ملی کہ نئے نئے کمپیوٹر داخل ہو رہتے دیپارٹمنٹ اور وہاں کسی کو سمجھ نہیں تھی اور میرا تھا سارا اس کا تو میں گیا تو میرے میرے سے اوپر کس جتنے بھی لوگ پہ ان کے پاس ایک ہال میں بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کمرہ بنایا گیا خاص جس میں کمپیوٹر رکھا تھا اور ائر کنڈیشن بھی لگا ہوا تو انہوں کہ آپ یہاں بیٹھے گئے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں باز بن کے آگے ہوں تو میں نے دیکھا کہ کسی کو کچھ نہیں پڑھا مجھے وہاں دلچسپی تھی نہیں میں دیکھتا تھا کہ ہو کیا رہے آپ پہ بہت لیور کی لسٹ آتی ہے یا تنخواہ نکلتی چیزیں ہوتی ہیں لیوروں پہ جو کام ہوتا تو سارا مجھے کمپیوٹر رائز کرنا تھا میں تو کرتا رہا اپنا کتنا عرصہ کیے وہاں میں گیارہ سال لوگ کی گیارہ سال مطلب اپنے خوابوں کو کچل کیے گیارہ سال آپ نے کیا اور میں کرتا رہا اور ساتھ ساتھ تھیٹر کرتا مطلب تھیٹر سے آپ کا چاہ پورا ہوتا تھا تھیٹر میں وہاں سے نکلتا تھا کراچی ٹرمیل سپائی پار کے سامنے جہاں سے کراچی کو سپلائے جہاں پہ گیس کے اندر وہ سمیل ملائے جاتی ہے کیونکہ یہ جو گیس ہے ہماری نیچرل گیس ہے اس میں کوئی سمیل نہیں ہے وہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ اگر سمیل نہیں ہوگی تو کوئی ڈیٹیکٹی نہیں کر سکتا اس کو اس میں آپ ایک ملاتے ہیں سمیل ملاتے ہیں تو میں وہاں تقریباً کوئی پانچ سال ادھر رہا اور پھر اس کے بعد ایک ہماری ڈی جی ایم آئی ڈی پٹی چینل مینیجر کوپٹ کمیونکیشن انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہاں بیٹھا ہوا اس کی دلچس بھی وغیرہ تو کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ اسلام کے کام کام کرتا تو انہوں کی نظر کمیونکیشن میں گیا تو وہاں مجھے ایسا لگا کہ ہاں چلو میں کچھ کام کرنا تو میں نے وہاں ڈاکومنٹریز اور سارا وہ ایڈیٹر تھی اور میں ایڈیٹر تھا انہوں نے مجھے سمجھے کہ بقیہ جو سال تھے وہ مجھے شوق سے تھوڑا سا کرنے کا موقع ملے اور جب ہم ٹی وی نہیں تھا اور سلطانہ کرتے تھی پی ٹی وی کے لئے کام جب آپ اپنا پروگرام کر رہے تھے تب بھی وہ وہاں تھی کون سا پروگرام جب آپ پی ٹی وی پروگرام کے لئے گئے تھے نہیں میں تو اکیڈمی میں گیا تو اکیڈمی کے جو لوگ وہاں تھے جیسے قالدہ مذہر تھی وہاں کی ہیڈ اس وقت اور یہ اسلام ازہ صاحب اس کو پندک کرتے تھے آپ کی ملاقات کھا ہوں سلطانہ صدیقی سے پہلی دفاع ادھر پی ٹی وی میں ہوئی نہیں شگر مل کے آفیس میں کیونکہ وہ شنید کی شگر مل تھی وہاں میں ایک آئیٹ میں رکھا تھا میں لے خوبار جات پہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ اس کا نام ہے ہما اور پاشا کہتے ہیں یہ کیوں نام رکھا ہے تم نے میں اس لئے رکھا ہے کہ یہ دونوں میہ بیوی کی کہانی ہیں اور پاشا بادشاہ کو کہتے ہیں تو پاشا کی شادی ہو گئی ہے ہما سے تو ہما بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ بڑے مزی کی کہانی تھی جو میں لے گیا تو آپ نے مجھے بڑا encourage کیا اور نے کہا بھائی یہ تو بہت تم اچھی ہے اس کو develop کرو لیکن آپ اس وقت کرتی تھی کچھ فلمیں کرتی تھی کچھ چھوٹی چیزیں یعنی event کی چیزیں کیا جیسے عید پہ کوئی فلم تو میں ایک عید پہ میں نے فلم کی وہ صحیح نے ڈریکٹ کی پھر بقرہ عید پہ بھی سلطانہ پروڈیوز کرتی مومل پروڈکشن اس کے بعد آیا ہم ٹی وی تو دوریت تو زمانے میں دوریت جو ہے وہ بزنس پڑھ رہتے میں رہے ہاں لنس پڑھ رہے تھے ان کی شادی بھی اور دوریت کا بس ایک وہ تھا کہ خواب میں نے چینل کھولنا ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے وہ خواب اس کو کیسے چیز کو اور پھر یہ کہ یہاں آپا کے گھر میں ایک چھوڑا کمرہ تھا جو شروع میں تھا وہ وہاں پہلا کمپیوٹر کھلا تھا ایڈیٹنگ کے لیے اور سیف بھائی نے اس کو کھولا تھا اور ہم بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ کچھ ایڈیٹ ہو رہا ہے اور ساری جو آپ نے مختلف سیریز وغیر کی تو جب یہ ہم ٹی وی نہیں آیا تھا ہم ٹریننگ کر کے تو ہم نائنٹی سیمین میں آیا رام ٹی وی تو جب آیا دو تھاؤزن آ دو تھاؤزن تھری فور کی بات ہے میرے خیال تو میں نے اس کے لئے لکھا اس سے پہلے میں نے انڈس کے لئے لکھا وہاں سے جب واپس آئے تھے تو ہم نے لکھنا چونکہ کرتی تھا غزنفر نے تو پوری انڈسٹری کو سمجھیں آپ انڈس ویجن آیا اس نے تو تہلکہ مچا دی تھے کیونکہ پہلی دفعہ ینگ سٹرز کے پاس اور وہی لوگ آگے جا کر انہوں نے دوسرے چینل کو سمجھ دیا اور جسے کہتے جتنا کانٹریبیوشن غزنفر اور سلطانہ کا اس انڈسٹری کو بنانے میں تو میں سمجھتا ہوں سب کو ان دونوں کو سلط کرنا بے شک بے شک میں غزنفر کی بلکل تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ایک چھوڑا پروڈکشان بنا تھا مینڈک کلیکٹیف کے نام ناصر تہرانی عارف عبرار اور اسپائی جلانی بھی اس میں ہوتے تھے انہوں نے چھوٹی چیزیں بنانا شروع کی انہوں نے کہا چھام بھئی آپ لکھیں ہمارے میں نے کہا بڑا مزہ آئے لکھنے میں لکھیں چلیں لکھتے ہیں تو میں نے ان کے شوز لکھنا شروع کراچی والے پھر ات کو ہوت بھی کیا ایک شو لکھتا تھا جو پہلے شمون کرتا تھا شمون عباس اور اس کا نام تھا خوف تو اس میں مختلف اس طرح کی چیزیں تھیں جس میں وہ جو ہونٹڈ ہاؤس اور اس طرح کی چیزیں تو میں لکھتا تھا پھر دوسرا اس دن اب انہوں نے کہا پہلے انڈس پہ چلتا رہا پھر ہم ٹی وی آیا تو ناصر ادھر آیا اور اپنا شو ہے اس پہ پہ ٹی وی پہلی سیمائی میں خوف انہوں نے کہا آپ ہی ہوس کریں گے میں کہا جلو میں ہوس کرتا ہوں خوف دو شاید اس کے سیزن تھے ہوا یہ کہ میں لکھتا تھا اور میرا جو اسٹائل تھا وہ یہ تھا کہ خوف میں مبتلا نہیں کرنا خوف سے نجات دلانے اچھا تو میں اس پیٹن پہ لکھ رہا تھا اچھا وہ اس جاب بھی کر رہا تھا سوئی سیزن گھ وہ میں نے دیکھا لوگ میرے پاس یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کو مسئلہ ہے اچھا مسئلے لے کے آنے شروع ہو گئے میں تو ہوسٹ ہوں میں لکھ رہا ہوں جس کو میں کوئی اعتشام پیر تو نہیں مجھے ایسا غلط تاثر جا لوگوں کے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مسیح ہوں یا کوئی اس طرح چیز سے نجات دلا سکوں گا یا ان کے اپنے مسائل ہیں ان کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو میں نے کہا یہ کام پھر میں نہیں کر رہا پھر میں نے اس سے کھا کہ میں نہیں کر خوف کیونکہ اس میں پھر بعد میں اس کو راشد نے کنٹینیو کیا لیکن پھر میں نے کہا یہ اس طرح سے لکھوں گا میں تو یہ نہیں کروں گا کہ ایسا کچھ ہے کیونکہ میں نے اس میں کہا جو آپ جنات کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو مشتخاق سے بنا ہوا ہے انسان مشتخاق کو کسی آتشی مخلوق سے کیا نقصان پہنسکتا ہے آتش تو مٹی کو نہیں جلا سکتا تو میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتا تھا اس کے میں نے کہا یہ غلط سمت میں جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ کی کریئر کے اندر تھییٹر ٹیلی ایکٹنگ ڈراما فلم رائٹنگ مطلب سارے پہلو آپ نے ایکسپلور کیا سب سے کمفٹیبل کس کیریکٹر میں آپ ہوتے ہیں ڈریکٹر کی سیٹ پہ رائٹر کی سیٹ پہ کمپیرنگ کے اوپر یا ایکٹنگ کے اوپر مزا تو دیکھیں اگر مزا نہیں آتا تو کوئی بھی کام نہیں یہ تو میرے پاس سمجھ لیں ایک بلیسنگ کہ لیں کہ مجھے استاد بہت اچھے ملے جن لوگوں کے سامنے میں بڑا ہوا وہ مجھے بہت اچھے ملے اور میں بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ ہر جو کہانی سنانے کا ایک لوگ لے کر آتے ہوں کہ ہم کہانی سنائیں اور چاہے کہانی تم ایکٹنگ کر کے سناو چاہے تم ہدایت کاری کر کے سناو چاہے تم لکھ کے سناو یا تم کسی بھی اور کسی جو اس کے وہ ہیں ان میں جب آگئے ہو تو کسی بھی طرح سے تم کہانی سنا رہے ہو ان تمام چیزوں کو دیکھو کہ کوشش کرو کہ ان تمام جگہوں سے گزر کے آجاؤ اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں وجہ بہت ساری چیزیں میں ٹیکنیکل بہت سامنی ہوں اگر ایسے دیکھا جائے تو بہت سارے ڈیریکٹرز بہت ٹیکنیکل سوچ رہے ہوتے چیزوں کو دیکھو اور میں جہوں وہ کہا نہیں سنانا چاہوں اور میں صرف کہتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کام تمہارا ہے تم اس مجھے ایک سائٹ سے چاہیے مجھے یہ چونکہ ماحول ایسا ہے مجھے تھوڑا کوڑ اس کے اندر ایفیکٹ چاہیے اگر وارم ہے تو مجھے وارم ٹونز چاہیے میرے یہ بلوکنگ ہے وہ تھیار کی حساب سے ہوتی ایکٹرز کو میں رووٹ نہیں سمجھتا میں ان کو ایک ایک کر کے سٹپ لے جاتا ہوں میں کٹس پہ نہیں بناوں گا میں ان کو مارجن دیتا ہوں کہ وہ پرفارم کرے وہ پرفارم کرتے بھی جاتے ہیں یعنی بلوکنگ جب ہو جاتی ہے تو میں ماسٹر سے شروع کروں گا اور پھر میں ان کو کھیلنے دوں گا ماسٹر میں کہ وہ اس کے عادی ہو جائیں پوری چیز کر سکتے میں جاتا ہوں کہ میں کھلا میدان دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے جائیں ایک ادھاکار ڈائریکٹر رائٹر یہ سب جب خاصیت ہوتی ہیں اس کے باوجود جب آپ کسی اور ڈائریکٹر کے سامنے کام کرتے ہیں کیسے ہوتا کہ آپ کے اندر کا ڈائریکٹر کیسے کنٹرول کرتے ہیں اچھا یہ کنٹرول ایسا نہیں کہ آپ اس کو خواہ کرتے ہیں میں ڈائریکٹر سیکٹر ہوں اور میں جو پیفارم کرتا ہوں تو میرا پلیجر ہے میں اس میں زیادہ پڑتا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات پیفارمنس is میرے پلیجر اور میں جب کسی کردار میں سکتے آپ سجیشن نہیں سکتے آپ بات کر سکتے ہو لیکن میری آنکھ تو دریکٹری ہوگا نا پیفارمن آرٹ میں جو آپ کا ادھاکاری کا پینٹر کو پتا ہے کہ میں کیا سٹروک لگا رہا ہوں کہا رنگ زیادہ ہوگا کہا کام ہوگا پینٹر خود دیکھ رہا ہے نا ایکٹر آپ کو ٹرس کرنا ہوتا ہے ڈریکٹر پہ اگر نہیں کریں سب سے پہلے جو ایکسرائیز ہی ٹرس کیے میں آپ پہ ٹرس نہیں کرتا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں میرے ذہن میں یہ ہوگا میں اسی طرح سے جب ڈریکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو ٹرس کریں آپ خاص طور پہ اب جو اب میں قابلی پلاو کی بات بتا رہا ہوں یہاں میں آنے لگا تھا میں بلکہ قابلی پلاو شروع کرنے پر میں یہ ضرور سوال پوچھنا چاہوں گا کاشیب بھائی زیادہ تر کام کرتے ہیں نمان بھائی کے ساتھ جیسے ٹیم برٹن جونی ڈیپ کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کاشیب بھائی کا جو گو ٹو ہے نمان اجاز ہاں دیکھیں اس پہ نہیں بھائی بلکل بلکل اور دیکھیں ہر ڈیریکٹر کا کمفر میں ایک تو یہ جانا چاہتا کابلی پلاو کے اندر یہ ایکسیڈنٹل تھا کہ آپ کے پاس آیا یا کابلی پلاو دیکھا کس کس کہت کاشیب بھائی نمی بھائی وہ ایک پہلا ریاکشن یہ تھا تو آپ کی کاسٹنگ انہوں نے کی تھی پروڈیوسر کی تھرہو ہوئی تھی کیسے پروڈیوسر کی تھرہو بھی نہیں ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ جو حاجی مشتاہ کا کریکٹر ہے مجھے جو بات کہ زفر نے یہ سکرپٹ جب لکھا تو زفر بڑے concern تھے کہ اس میں کاسٹ پہنگ اور جو زفر کو کہا کاشیف نے کہ اس میں میں احتشام کو لنا چاہتے ہیں تو زفر نے کہا کہ میرے ذہن میں نہیں آیا تا نام احتشام کہ لیکن وہ دونوں میوچل ہوگا اس میں کاشیف بھائی کاشیف کاشیف کام میں نہیں کی میرا شاہد شاہد اپنے اکہ دکھت کی میں کام ہوگی کبھی بھی نہیں ہم تو ایسی ملتے ہیں ہم لوگ کہاں موقع ملتا ہے کانیڈا چلے گا تو ملاقات ہوگی باتیں کر رہے ہیں سب کچھ چاہے پیٹ بس یہ والی چیز تو کاشیف نے مجھے جب فون کیا اس خیریکٹر کے لیے پہ مجھے نہیں تھا ایسا کچھ ہوگا کہ کوئی پچاس سال کے آدمی کے جو جو ہے آپ روٹیگنس کیسے یہاں تو ہوتا ہی نہیں تو مجھے کاشیف نہیں کہا آپ چاہیے مجھے ایکٹنگ کے لیے میں گا حاضر میں سمجھا پانچ دن 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 میں تو یہ سمجھا میرے پاس ہی ہوتا میرے پاس جو آتے ہیں اکثر میرے پاس ہی آتا ہے کہ ایک cameo سے کرانا نیگیٹیو پولیٹیشن جی وہ لیبر پارٹی ورکر آگیا یہ آگیا احتشام بھائی پکڑ ایسی کچھ آتے بہت کاشف حادر جب بولو کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں نے کبھی ایکٹنگ سیف کے ساتھ کی کچھ اور لوگوں کے ساتھ کی کاشف کاشف کا جو کام ہے پیرل سائیڈ پہ مسٹر شمیم وہ تو یہاں نہیں چلا لیکن اس سے پہلے رانجا رانجا اللہ برائے فروخت رانجا رانجا رکیب سے یہ بھی آ چکا تھا دل نہ امید تو نہیں اس کا بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنے والا اور میں نے کہا کاشف ہے کاشف نے مجھے بکایا تو کروں کچھا کوئی بھی رول مجھے بھو میں نے کہا کتنے دن کاشف کہ 40 45 days چاہیے میں کہا کاشف میری کیا کروا رہے مجھے تم 40 دن تمہیں کیجئے میں نے لکھایا بھائی اس کو بلاو کس نے لکھایا میری عمر کا کیریکٹر کیونکہ آپ کا elite کیریکٹر کیا زفر کا سکرپٹ اس کے بعد اس نے کہانی سنے اور کہانی تھی وہ دس اپی سون دس دس میرے خیال آٹ کے شاید اس دس لکھے تھے اس فقط دس لکھے تھے اینڈنگ بتائی ہوئی تھی نہیں اینڈنگ تو اس کے پاس بھی نہیں تھی نہیں مگر ایک رائٹر نے سوچی تو لیکن وہ کبھی بھی در در ہو سکتی تھی اور شاید ان دونوں کا بڑا سوچ سمجھ کے میں خالف فیصلہ تھا کہ اس لکھتے بھی لیکن اس میں ہم کو خود نہیں بتا تھا کہا نہیں کہا جارہی اور اس میں آرٹ اپسوڈ اگر آپ دیکھیں مین سٹریم ایکٹر نہیں آپ کمیشل کام آپ نے ڈائریکٹ ضرور کیا لیکن آپ نے خود کبھی کیا نہیں سبینہ بھی سبینہ تھا اس وقت تو تیرے بین کیا بھی نہیں تھا اور اس کو نادیا نے کاشیب کو کہا کہ اس کو دیکھنا بکا پشتو سپیکنگ چاہیی تھی وہ وہاں سبینہ کی چوائس ویسے ہوئی اس کو لیکن اس نے تیرے میں نہیں کیا تھا وہ تو بعد میں کیا بلاؤ تو دھائی سال پہلے بند چکا تھا دوسرا جو ڈوز مجھے لگا کووٹ کا جو انجیکشن ہوتا اور ٹوٹل نمبر اف ڈیز کتنا آپ نے شوٹ کیا تھا میرے خال ہے ففٹی ڈیز میں لگا اور پیچز میں ہی ہوا سکسٹین اپیسوڈ کا تھا اور سکسٹین اپیسوڈ شوٹ کیا جو کے ایڈٹ پہ ایٹین ہو تو یہ ایٹین میں ختم ہو جائے یہ ہے تو انہوں نے ایسے چوز کیا تھا میں گیا پھر اس کے بعد ڈسکس ہوا اور پھر کاشف تھا تو آپ سرنڈر ویسی آپ نے کہا میں محفوظ آتا ہوں اور یہ جو لکھا ہے وہ آٹ اپیسوڈ میں نے پڑھی اور آٹ کے تو کیا میں آگے نہ پڑھ تو انہوں نے کہا کہ نہ پڑھ تو مجھے بس جب میں اترتا تھا تو تب بولتے تھے کہ بس یہ ہے اور وہ میں نے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے آپ نے جب والد صاحب کی بات کی تو مجھے بڑا اس میں حاجی مشتاق میں آپ کے فادر کا اکس نظر آئے جس طرح آپ بات کر رہے ہاں حاجی مشتاق میں صرف فادر کا اکس نہیں ہے اور بھی اکس ہے ایکٹر جو ہوتا ہے نمبر ایک دوسری چیز یہ کہ اچھا برا تو ہر انسان میں ہوتا ہے اور جہاں بہت برا بھی دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا بھی دیکھتے تو آپ بہت اچھا وہ لبادے جو آپ نظروں کے سامنے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہوتا وہ آپ اٹھا کر رہو لیں بلکل اور آپ پھر نکل آتے اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اور تو میرے خیال ہے کہ اتنی مشکل پیش نہیں آتی لیکن جب آپ اس کردار کے ساتھ چل رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں ایڈ ہونے چل جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بھی اٹھا دو دیکھ دیکھ لیں آپ کیسے لے کے جاؤ گے اپنی انپوٹ بتا دو میں ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں اگر چاہے گا تو کاشی بھائی اس نے یہ نہیں کہتا کہ تم ان کو فالو کر لیکن باتیں کر رہتے ہیں جب دیکھتے ہو کسی کو جب کوئی پیشنیٹ ڈیریکٹر آپ کے سامنے کہانی کو بتا رہا ہوتا تو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کردار کسی اندر بن رہے اور اس کے آد بکھر رہے مطبع آپ کو کردار بکھر بتایا کہ ایرے ایرے ایسا آدمی تھا ہمارے محولے میں وہ اس طرح سے چاہید محولے میں تھے یا ہم کے چچا تھی تو میں نے اس کو پکڑ دیا مہیں پہ تو پہلے سین کے لیے آیا میں نے ہاتھ پیچھے ویسے ہی رکھے کہ مینرزم اس کا ہی ہے مینرزم میں کاشر سے بچہ کاشر ٹھیک تھا ٹھیک تھا تو ایسے ہی بنتا ہے چھوٹی چیز چھوٹی چیز چھوٹی چیز چھوٹی چیز چھوٹی چیز چھوٹی چیز آپ نے موزیک کی طرح اس کو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں پھر ایک وہ شکل کابلی پلاؤ کی کہانی ایجڈ مین ینگر وائف یہ سارے یہ بڑے سوشل ٹائبوز ہیں ہمارے بلکل معاشرے میں یا اگر کوئی بوڑی عورت ہے اس نے جوان مد سے شادی کر لے لیکن اس کی فیڈ بیک اتنی پوزیٹیو ہم نے میں نہیں سوچا اور ایک اننون کاسٹ کے ساتھ بلکل اس میں یہ تھا میرا حملوں وائفر کا سب کا کاشف زفر کا بھی جیسے ٹرامیں کاشف بناتے ہیں وہ ان کی نہیں ہوتا کہ وہ محسوس میں بھی چلے جائیں اور جس طرح آج کل کا دور چل رہا تھا جس طرح کا ڈراما تام جھام کے ساتھ جو ہوتا ہے جب اٹریکشن ہوتی ہے آوڈینس کی تو آپ بھی کہتے ہو اچھا پھر دوسری چیز یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کہانیاں تو بے شمار ہیں سنانے کے لیے ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے خود سے یعظم کر لیا کہ کون سی کہانیاں ہم نہیں سنا سکتے شاید غلطی ہوئی ہم لوگوں سے ہم سب سے مشترک آدم ہم نے ایکسپلور نہیں ہم نے کہانیوں کو ایک سرکل میں دال دیا اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ اس طرح کی کہانی جب آئی سامنے میرے بھی میں نے کہا بھاریک لائن پبلک کا جو ریاکشن ہے دوسرے کے ساتھ کون سبینہ کی کاشتنگ اس وقت نہیں ہو تو کاشتنگ کر رہا ہوں پھر وہ آیا تو بہت چھوٹی ہے سبینہ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہوا کیا تو ایسے ہی ہوا جیسے میرے ساتھ جو بچے سیٹ پہ ہوتے ہیں میں جب ڈیریکٹ کر رہا ہوں وہ سارے مجھے سر سر کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی بچہ آتا ہے میں اس کو بچوں کی طرح ٹرح کرتا ہوں اس کو بچوں کی طرح ٹرح کیا مجھے مجھے تھی 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 اس نے پڑھ لیے تھی تین چار اپسوڑ اس نے پڑھ لی تھی اور وہ سمجھ ہے چیزوں کی اب دیکھیں کہ کسی کو ایکٹنگ میں موقع نہیں ملا جب اس کو موقع ملا تو اس نے کیا کیا تو ہم آپ نہیں جیج کر سکتے کہ کس کے اندر کیا حالانکہ اس کی ایج کی جتنی بھی لڑکیں وہ چاہتے ہیں کہ جی رومانٹک رونے دھونا میرا رونا بہت اچھا ایکٹرسز کو میں اور آپ دونوں جانتے جو کہتی ہیں میرا رونا بہت اچھا یہ بھی ایک رائٹیریا ہے تو اس میں اس کا آنا اور پھر جاہر جب آتا ہے کام کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ پوچھ انہوں بچی نے کیا کیا پوچھا تو کسی نے کہا ہو گئے تو تم دو کے سرمیان پاس ہو گئے اس طرح کی باتیں کیوں تو وہ درہ سا وہ تھی کہ خصہ نہ ہو کیونکہ وہ سنسیٹیف بچی ہے تو جب آئی تو پھر جب باتیں ہوئیں اور پھر چیزیں ہم نکلتی رہی ڈسکشن میں اس میں تو دوستی ہو اب دوستی ہو گئی تو بس آپ پھر سیٹ پہ مجھے ایسا لگا اونرشپ آگئی سب کی جو آپ نے اس میں دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹا کردار اور بڑے سے بڑا کردار جو بھی سکرین پہ موجود ہے وہ سارے کے سارے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں آپ اس میں اور کردار دیکھنے ساکیب سمیر کا کریکٹر دیکھنے عمر ڈار جو پولیس کرول کا نادیا تو خیر ہی سیزن کمال پرفارمر ہے پھر سبینہ پھر جو بچے تھے بالکل نئے بچے ہیں پھر سیزنڈ ہمارے لوگ جیسے حسیب ہیں یا حدنان شاہ ٹیپو ہیں یا 15-20 لوگوں کی کاسٹ ہے اور وہ ساری کاسٹ اور پھر جو آتے بھی جا رہے ہیں لوگ وہ سب آپ کو اس پر اشتر ہے کہ وہ ماحول جو ایک ہدایتکار فرام کرتا ہے اپنے سیٹ پہ اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی اور وہ اونرشپ دے دیتا ہے اپنی چیز کہ یہ تم لوگوں کا ہے اور جب اونرشپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ قابلی پلاؤ جیسا ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ بہت چیزیں بہت ہم بھاگنے لگیں کسی چیز کی پیچھے ہم وان اٹ اٹ اٹائم والے لوگ نہیں رہے کوشش اس میں یہ تھی کہ ہم ایک وقت میں ایک کام کریں میں تو شکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے قابلی پلاؤ دو سال پہلے کیا اگر یہ لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی آتا کہ اچھا کھینچو اس کو اور کھینچو اور آدھے زیادہ ڈرام اور آپ اس چیز کے گوائیں کیونکہ آپ ڈریکٹ بھی کرتے رہتے کہ پندرہ episodes تک بڑا اچھا جا رہا ہوتا ایک دم ریٹنگ کی لالچ میں آکے ایسا ڈرام اڑا دیتے ہیں اس میں ہوتا یہ آپ سکرپ جو آتے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ کہیں کہیں ٹریٹمنٹ میں مانگ رہا ہوتا ڈراما تو مانگ تو ٹریٹمنٹ کرنے کرنے میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو جاتے ہیں تو یہ ہوگی ایسا کوشش کرتے ہیں آپ اس کو جتنا چاپ آف کر ایتشان بھائی ڈائریکٹر ماشاءاللہ آپ نے فلمیں ڈائریکٹ سٹار اپنے کیا اور ایک صدقے تمہار اور سات دن محبت دن میرا ماہرہ کے ساتھ کوئی ہم نے سکرین شیئر نہیں میں تو ایک دن میں میرا کام ہوا تھا سات دن محبت اور وہ پورا دن میرا تھا وہ ایک رول کیا تھا پروفیسر میں جانے ہی جار رہا ہوں کہ جب آپ فلم کر رہے ہوتے ہوں ہمارے فلم ڈکٹیٹ ہوتی ہے چینل کے تھو بہت دفعہ چیزیں آپ کی ویژن کی نہیں ہوتی لیکن آپ کہتے چلو میں فلم کر رہا ہوں اس طرح کبھی آپ نے فیس کیا کہ اچھا کام پرومایز کر لیتا ہوں کیونکہ فلم کا موقع کرنے کیوں میں دیکھ ڈرامے میں نہیں آپ کرتے نہیں ڈرامے میں بھی کرتا ہوں واجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو آفٹر آل پروڈیویسر جو چاہ رہا ہے پوری دنیا میں ایسی ہوتا فلم اگر آپ چاہے چاہے فلم کریں چاہے ٹیلیویجن کریں پروڈیویسر کی اسی ہوتی باز دفعہ وہ اپنا cut release کر رہے ہوتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے لے جانا ہے بعد پھر ڈریکٹر اپنا ڈریکٹر cut release کرتا ہے مگر آج تک موقع نہیں ملا ہمارے پاس ڈریکٹر cut کرے گا تو اس کو cut کروا دیں گے ڈریکٹر cut کی ابھی ہم لوگ کی فلمیں یہاں تک آئی بھی نہیں شاید ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بچے بہت اچھا کام کریں انشاء اللہ اور جس دریکشن میں جا رہے ہیں جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آگے اچھا کام ہو گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہو گیا اب نہیں ہوگا لیکن ہر دور کی اپنی میں سلطانہ آپ سے ایک بڑی مذہدار چیز سنوئے ان کا بیٹے میں نئی جنریشن سے یہ چیز میں نے نوٹ کیے کہ ان میں ایک تو پیشنس نہیں اور اوپر سے وہ لحاظ نہیں رہا جو بڑے کا استاد کا سینئوریٹی کا لحاظ سے وہ ختم ہو چکا ہوا جو کہ میں اگری کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اس میں بہت بڑا ہاتھ کہ جس طرح آپ نے ایک ٹائم گزار رہا ہے ایک پروسس گزار رہا ہے کرافٹ کو فائن کرنے میں دیکھیں پروسس ہر ایک میں اختلاف کرتا اس بات بہت آسان ہے کہ دینا کہ آج کل کے بچے ان میں patience نہیں ہے ان میں یہ نہیں آج کل کے بچے تو آج کل کے بچے ہیں ان کا تعلق اگلے دور سے اور آپ ہیں پیشلی دور کے اگر بچوں میں patience نہیں ہے اور بچے regard نہیں کرتے یا آپ کو کچھ سمجھتے نہیں اور آپ ہی سمجھتے کہ آپ وہ بچے تھے جو بڑی عزت کرتے تھے بڑا پیشن بھی تھا آپ عدب عداب کے بھی وہ تھے تو بڑے ویسے ہی تھے بڑے ویسے ہی تھے میں blame کرتا ہوں اگر وہ ویسے ہو جائیں جیسے آپ کے بڑے تھے تو جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں تربیہ تو وہاں سے آتی ہے ہم نہیں کہہ سو حضرت علی کا قول ہے اور یہ کسی کا اور کا نہیں ہے مولا علی بانج بحث ہے جس برامت نہیں ہوتا کام شاید ہم سب نے میں جب ہم کا لسیغہ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں ہم سب شامل ہیں سوچ بچوں کیا دینا ہے بچوں کیا دیا ہے ہم نے جس ملک میں بیٹھے ہیں کیا دیا ہم نے کو جہاں تک ایڈوکیشن کی بات ہم کرتے ہیں جہاں تک ہم لوگ انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں معاشرے کی بات کرتے ہیں سوشل فیبرک تو آہستہ آہستہ ہم لوگ ویسی ختم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ویسٹرن انفلوینس سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ اردو مرتے جا رہے ہیں ویسٹرن فیبرک آپ نے بات کی تو وہ دنیا کو گلوبل اس نے پکڑ لیا ٹھیک ہے چلیں وہ بھی زبان ہے سب کے پاس کی بورڈ آگیا ہے اب لوگ سنگسار نہیں کرتے ہیں کی بورڈ سنگسار کرتے ہیں جس کے جو مو میں آرہا ہے انگریزی اردو انگلیش بولی جا رہے ہیں اور بڑا انسینسٹ بولی جا رہے ہیں اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ جو فیس بک پہ ایک سٹیٹس لگا دینا ہے یہ دراصل رہے گا ادھر وہ لگیسی ہے آپ آپ کا آمان لامہ بہت سوچ سمجھ کے لگانا ہے فیس بک پہ کسی کے خلاف لگا رہے ہو کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ رہے گا ہمیشہ یہ رہے گا ٹویٹر پہ آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں ٹویٹ تے جاتے ہیں ٹویٹ تے جاتے ہیں بھئی ضروری ہے اس جانبے میں جب بھی ہم لوگ بیٹھے تھے کوویڈ کے دنوں میں جب ہم نے باتیں کی تھی کسوٹی کسوٹی اور میں تب بھی کہتا ہے میرا جینی چاہتا گیم ختم کرنے کا لیکن ہمارے پاس بھی ہوتا ہے ننے منے سے سوال ہے یہ اسکیوز می والے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ انسینسٹ دے دیں تو بڑی بات ہوگی بڑی مزدار آئے گا ٹھیک ہے جی میں از ایکٹر پہچانا جاؤں یا از ڈائریکٹر مشکل سوال ہے میں اس کا جواب دیتے تطور روک گیا تھا میں دیکھیں مجھے تو ایسا لگ جیسے آپ ایک ہوتا ہے کہ پہچان دیکھیں پہلا عشق تو آپ کا ایکٹنگ ہے بالکل شروع ایکٹنگ سے کیا اور ایکٹنگ بڑا مزدار لیکن ہدایتکاری بھی اور ہم نے شروع میں ہی سوچ لیا تھا کہ ہم نے کرنا ہے کام تو میرا جو اندر کا اداکار ہے بٹس وہ جیلس ہو گیا اپنا ہدایتکار جیلس ہو گیا میرے اندر کے اداکار سے کیونکہ اتنا جو اوورویلمنگ ریسپونس کابلی بلا ہوگا ہے میں نے کہا مجھے تو پہچانتی بھی نہیں میں تو آرام سے گھومتا تھا اب یہ کہ ابھی بھی چونکہ ہلیہ تبدیل ہے لیکن میں ابھی بہت کم نکلا ہوں باہر اس ڈرامے کے بعد آپ کی سوچ ہے کتنا زیادہ پول جو میسیجز آرہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گربڑ ہو گئی پچاس سال کی عورت کتنی فون آ رہی بہت سارے فون آتے ہیں اور بہت محبت محبت تو مطلب آج کل ایکٹر ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں یہ دھوکہ میں نہیں دوں گا کوشش میری ہوتی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اور غلط سمجھ رہا ہے آپ کے تعلق سے کچھ کس کسی کام کرنے والے یا کوئی بات کسی بھی زمرے میں دھوکہ بہت بری چیز دھوکہ نہیں دینا چاہیے بے شب ایک چیز جو شاید کبھی ٹرائے کروں یہ نہ کہیں دوسری شادی نہیں دوسری شادی جو پہلی کے ڈسے میں وہ تو سوال ہی بہتر نہیں ہوتا تو نہیں نہیں ایک چیز آپ کہہ کرے ہیں شاید کر لوں تو کیا جواب دوں یہ جو ریپیڈ کوئیسنز ہوتے مجھے فسا دیتے میں چھوٹ سمجھ نہیں چاہتا کہ آپ سوچیں میں نہیں چاہتا اتنا سوچیں بس بول دیں جو دل میں آیا کہ نے بول دیا کبھی ہو آجھا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں سگریٹ چھوڑ دوں کبھی کیونکہ میں بہت یہ بری عادت ہے لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ چھوڑ دوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا تو میں شاید چھوڑ دوں آگر دنوں میں کیونکہ اب دن آگئے ہیں کہ اب سوچنا سوچ لیکن قابلی پلاو میں اگر میں یہ کیریکٹر نہیں کرتا تو ساقربالہ کیریکٹر ٹرائے مجھے بہت اس نے کمال کیا اس کے اندار لوگ نفرت کر رہے کون سی پاکستانی پرانی فلم میں ریمیک کرنا چاہوں گا دو رہا فلم ہے پرویز ملک صاحب کی دوحید مراد صاحب وہ خوبصورت فلم تھی بہت ایسی فلم شاید ہم لوگ نے اپنی فلم بچائی نہیں بڑے مزے بجے کی فلم تھی بہت سا رنگیل صاحب کی خوبصورت فلم ہے پھر ان کی انسان اور گدھا کیا بات وہ ریمیک کرنی چاہیے باقی آپ لے آئے آپ مجھے در لے آئے اور آج کل تو بہت ضروری ہے میں اویلیبل ہوں اچھا جی ایک ایسا کیریکٹر جو میں نے ریفیوز کیا ہو اور بعد میں کہو یار کر لینا چاہیے تھے نہیں ایسا تو کوئی کیریکٹر نہیں جو میں نے ریفیوز کیا ہو جو بعد میں میں نے سوچا کہ مجھے کر لینا چاہیے تھا ایسا ایک کیریکٹر جو میرے لئے لکھا گیا اور میں نہیں کر پایا میں یہ بتاتا ہوں وہ تقریبا دو سال تک میرا دماغ چاٹتے رہے مصطفہ وریدی اور سیف حسن کہ ہم تمہارے لئے ایک رول لکھ رہے ہیں میرا رنگ آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہا ہے پولی کی ضرورت پڑتی ہے اس کو تو انہوں نے کہا پتھانو کا پلے تو دیکھیں وہ کر کہہ رہے ہیں وہ سنگے مرمر اب سنگے مرمر بھی لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہانی لکھ رہے ہیں اس میں آپ بھی آتف والا سنگے مرمر نہیں سنگے مرمر وہ اللہ تھا امیر رانہ امیر رانہ نوما نوما اور سانیا اور مین تو وہی تھے اور کبرا تھی ہاں کبرا سنگے مرمر تو جب وہ لکھ رہے ہیں تو دو سال تو لکھا گیا وہ تقریبا انہوں نے کہا ہم یہ لکھ رہے ہیں کہانی میں اور اس میں آپ بھی ہیں تو میں نے کہا بھاتھانوں کے اوپر تم لکھ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں اس کے اندر تو لے آپ کریکٹر ہے تورا خان اور تورا خان کا کریکٹر آپ کرے ہیں اور پھر اس کا بیک گراؤن بتایا کہ بنگول سے بھاتھان نے شادی کی تھی اس کے بات تو میں نے کہا تم لوگ مجھے وہاں سے لے کر آرہ ہو ٹھیک ہے وہ کریکٹر اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ میں نے سوچنا شروع کر دیا اور میں بنا رہا تھا اس کے اندر کہ میں کیسے دیکھوں گا اس کو کریکٹر اور میں کر رہا تھا وہ زمانے میں اڑھاری اور یہ کر رہے تھے شوٹ سنگے مر مر تو جب یہ شروع کر رہے تھے تو کہلیں گے وہ کریکٹر تو اب آپ تو اٹیٹس ہی نہیں تم تو یہاں پسے میں نے کہا مجھے بیس دن دو میں تو منیج کرو لیکن وہ اتنی بڑی کاس تھی اس کی ڈھاری کی وہ منیج ہونا مشکل تھا تو جس ہمار چھوڑنا میں نے چھوڑا پارس نے کیا بہت اچھا کیا مجھ سے بھی اچھا یقینا کیونکہ اس کو پروپر اس کے اندر آیا بھی اور اس نے اچھی بات تو مجھے رہتا ہے ہمیشہ کہ اڈے یار تورا خان کا کیریکٹر رہ گیا وہ اچھا کی تو نہیں اللہ نے پیرا آگے رکھا کوئی اسی طرح رنگ کے سرمت کی منٹو بعد میں آئی ہم نے 30 years of تحریک نسوہ بنا رہے تھے تو اس میں تھیئٹر کے کچھ پلیس کی تلسیم فیسٹیبل آچھا تو اس میں ہم نے جو پرانے پلیس ہم نے کھیلے تحریک نسوہ کے وہ کھیلے بارٹس کانسل میں روز ایک ہوتا تھا تو اس میں منٹو میرا دوست کے نام سے ایک کھیل تھا جس میں منٹو اور خورتال حیدر آپس کے خطوط اور ان کی بات چی تھی تو وہ خورتال حیدر بنی شیما اور مجھے انہوں نے منٹو بنایا تو منٹو کشمی کی تھی آپ ساؤتھ انڈین ٹائپ کیا تو کوئی فرقنے برد اسٹیج کے اوپر نہیں مگر ٹین کلر تو تہن تو سے کہ وہ کشمی کی تھے اور آپ مجھے کہنی نہیں تو اسی طرح سے تورا خان بھی لے کر آئے ادھر سے کما کے ایک میرا پلی جو میں نے ڈائرٹ کیا وہ میرے دل کے سب سے قریب سنگل پلی بہت سارے ایسے میں جو فلم کی تھی شارو خان کی موت وہ میرے بڑے دل کے قریب اس سے سفر میرا شروع ہوا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ میں سوئی کے ساتھ دنگیاز کمی میں کام کر کر اور میں وہاں سے ٹریننگ کر کے آگیا تھا مختلف شوز وہ کرنا تھا ایسے کچھ سلسلہ نہیں تھا زیوہ اختیار صاحبہ صاحبہ وہ پروڈکشن کیا کرتی تھی تو مجھے ملنے کے لئے گیا تو انہوں نے کہ مجھے میرے لئے کچھ لکھو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ میں آپ سناتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں پرستار نام کے سیریز کرنا چاہتا اور وہ سیریز جو ہے اس میں کہانی ایک پرستار کیوں ہر کہانی میں کوئی دولت کا پرستار ہے کوئی کسی سپورٹس من کا پرستار ہے کوئی کسی فلم ایکٹر کا پرستار ہے کوئی اپنے آپ کا پرستار ہے کوئی obsessed ہے کسی اور سے کوئی کسی تو میں ایسی کہانیاں کرنا چاہتا ہوں اس کا نام یہ پرستار ہے short stories ان کو پسند ہے پہلی کہانی سنا ہوں تو آئی ٹھا تھا کہانی نہیں تھی میں نے کہا آپ کو دو دن میں سناتا ہوں میں گیا اور تقریباً کوئی تین چار دن یا ایک ہفتے کے بعد میں نے کہانی شاہر خان کی موت اور وہ ایک بچہ جو اکراس بورڈر ایک سوپرسٹار سے obsessed ہے اور اس کی کہانی تھی اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ موت کیسے ہوتی اشارہ خان اس کے اندر میں نہیں دیکھی یہ نو فیسٹیویل چلی ہیں دنیا میں یہ یوٹیوب پہ شاید کیونکہ اندر زمانے میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میرے بہت سارا کام جس ہم نے کوپی رائٹ کا چکر نہیں تھا وہ موسیق موسیق پڑھا گر آہا بہت سارے میں خالی ہوت پڑ گئی تو سارے پڑ جاتی اس دنیا اس طرح سے تھا نا وہ بڑا مشہور ڈائلوگ ہے اس کا Godfather کا جو مالن ڈرنڈو وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ ہم سب یہ کرتے ہیں ہم مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دے رہے ایسے تو نہیں دے گا تو پھر چوری کر لیتے کچھ کرتے اس طرح کام تو مجھے افسوس ہوتا ہے بہت سارا کام ایسا پڑھا ہے اب دوبارہ کرنے کے لیے اس کو ڈب کرو پھر نکالو بڑا مطلب آپ نے کئی ادھا کاروں کو ڈیریکٹ بھی کیا تو وقت کی پابندی کس کو کرنی چاہیے وقت کی پابندی کس کو کرنی چاہیے وقت کی پابندی سب کو کرنی چاہیے سب کو کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایک آدمی بلیٹ ہوتا تو پڑے مسئلے ہوتے میک کم کس کو کرنا چاہیے بھی سب کو کم کرنا چاہیے ہاں مطلب مجھے بعض میں جب جاتا ہوں ایکٹنگ کرنے کے لیے تو کوئی آ جاتا ہے برش برش میں کہتا باس سنو مجھے ایک تولیہ دو اور اس کو گیلہ کر کے دو باس میں جیسا ہوں ایسا آنا چاہتا آجا جی اردو پہ زور کس کو دینا چاہیے اپنی اردو بہتر کرنے سب کو خاص طور پر ایڈی کو ایڈی جب سنا ستینات کر دیتا آپ کہتے ہیں لائن دو اور وہاں پہ لائن جب دیتا ہے تو اس لائن کی ماں بین ایک ہو جاتی تو اس کو میں سپرسٹار میں کہیں ایک جگہ رکھا بھی تھا آرہے میں ان سے کہتا بھائی انگریزی پڑھو انگریزی میں بات کرو انگریزی میں کتابیں پڑھ ڈالو لیکن اردو بھی پڑھو وجہ اس کی یہ ہے کام تو آپ نہیں کرنا ہے جب تک آپ زمین سے جوڑیں گے جب تک آپ اپنی کہانیاں نہیں پڑھیں گے جب تک آپ اپنا نہیں سکتا تو میں کہتا ہوں آپ اردو میں ہی پڑھیں گے اگر آپ اردو میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو عادت نہیں ہوگی اور آپ رومن میں پڑھنے سے آپ اس کی غلط غلط کر رہے ہیں کاف اور کاف کا فرق ہو جاتا کئی چیزوں کا فرق ہے تو ایک تو یہ دوسرا کہ آپ اس پہ پڑھتے ہیں آپ کاغذ آپ کتاب کی صورت میں رکھیں گود میں رکھ پڑھیں اس کو کاغذ کا رومن سے ساتھ ہی آپ اس مارکنگ کریں آپ اس کے پر بقام کریں آپ یہ نہ پوچھیں آج کون سا سین ہے اور کیا کرنا اس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا دم مستم سوپر سٹار پہلا سوپر سٹار لیکن ایک حد تک سیٹسفیکشن دم مستم کیونکہ اس میں جو گراؤنڈ ملا وہ مجھے بڑا کھولا ملا اور اس لیے نہیں کہ میرے دوست ہیں ادنان 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 اور اختر دونوں میں کہتا ہوں بہت اچھے اور جتنا انہوں نے مجھے میری بات مانی اور مجھے کام کرنے کا کھل کے موقع دیا میں بہت شکریہ گزار دونوں کا اور ایسے پروڈیسرز ہونے چاہیے جو بھروسہ کریں اور وہ جب بننے لگی چیز اور تمہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا عشق وہ تو سپر پہلی فلم تو آپ کھڑے ہوتے تھے لیکن جو ایک طریقہ سیٹیفیکشن جس میں میں پکچرائیزیشن میں اور دوسری چیزوں میں جو ہم نے کوشش کی مجھ لگتا ہے بہت انڈرڈیٹڈ فلم رہی اگر آج بھی آپ اس کا موسک دیکھیں گے تو موسک کافی اچھا اس کا اور اور پکچرائیز بہت اچھی جو کہ فلم جب سینما پہ دیکھی جائے تو مزہ آئے بلکل آگے ہم آپ ایکٹنگ کے روپ میں دیکھنے والے ڈائریکٹنگ کے روپ میں یا کمپیرنگ یا اشتہار تو آپ کرتے ہوتے ہیں بڑے زیادہ ہاں اشتہار کے لیے بلا لیتے ہیں اور اور اشتہار بھی ہوں مگر اب آپ کیا نیکس کیا کرنے لگے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دورانیاں ہیں ڈراموں کا وہ کم ہو جائے اور اس میں بھی ہم ٹی وی نے ساتھ دیا ایک میں کیا تھا اب خواب ٹوڈ جاتے ہیں 71 ڈھاکا فال پہ چار اپیزوڈ تھی کیونکہ وہ منی فلم سیریز فور ٹیلی اوکی اب منی فلم سیریز چار اپیسوڈ تو نہیں لیکن اب میں دس اپیسوڈ کی ایک چیز لے کر آ رہا ہوں جو کہ فلم سیریز ٹیلی وہ انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے اس کے لابے ایکٹنگ دیکھیں گے اور ایکٹنگ بھی دیں گے اس میں بھی انہوں نے یہ کہ حاجی مشتاق ہے ایک حاجی مشتاق نہیں تو تین چار حاجی مشتاق ہیں پہلا حاجی مشتاق تو زفر ہی جنہوں نے لکھا پھر دوسرا کاشف نسار ہیں جنہوں نے اس کو کنسیف کیا کہ ایسے چلو بیٹھو ایسے بولو اور یہ ہے حاجی مشتاق تو دوسرا حاجی مشتاق کاشف ہیں تیسرا حاجی مشتاق ہتشام صاحب کو سمجھ لیں جو نظر آ رہے ہیں سکرین پہ اور چوتھا حاجی مشتاق وہ جو کردار ہے ایکچولی جو لکھا گیا ہے تو یہ ایسے نہیں بنتے کردار تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے کی روز کرے کہ آپ کا یہ کام اتنا لوگ نے پسند کی اور آپ پچھلا کام اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ریلائز کریں کہ ماشاء آپ کتنے بڑے ایکٹر ہیں دیریکٹر تو آپ ہیں مگر ایکٹر ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس نیا کردار آتا تو آپ کے لئے پہلا دن ہوتا ہے تو بس یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں بھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہم کر چکے ہیں پہلے نہیں کر چکے تو ہم کوشش کریں کہ کہ کہیں کہیں نو بولنا بھی ضروری ہے مطبع آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کیا کر چکے ہیں پہلے تو جیسے میرے پاس چمیلی کے فوراں بعد یہ آیا تھا مالک کا کریکٹر تو میں نے آشر سے کہا تھا ابھی میں ابھی یہی مبلغ والا کریکٹر رکھ تو وہ یہ ڈیفرنٹ ہے اور آپ اس کو شروع کا حصہ ہم چونکے ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے مالک میں تو میں نے کہا گیا اور وہ بھی محبت سے کام کرنے والے تھے ضروری ہوتے کچھ اٹشن کے لئے بتائیں عزیان بھائی تینک یو سو مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پھر سے دو سال بعد ہم لوگ نے پھر سے کیچ اپ کیا اور دو سال بعد چیپ پروڈکشن ہم نے کر دی کاملی پلاو جلدی سے غادی رزاد اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں شام بھائی تینک یو سو اللہ حافظ